ہلو ایوری ورن ویلکم بیک تو مئی یوٹیوب چینل آج کی ہم ریسیپی بنانے والے ہیں ٹمائٹر کی چٹنی اور بہت زیادہ سمپل سی ریسیپی ہے جیسے آپ نے لٹی چوکا کھایا ہوگا ویسے ہم نے اس کو تیار کرنا ہے اور بہت زیادہ یونیک وی میں ہم اس کو تیار کریں گے اس کا ٹیسٹ جو ہے جس چیز پہ اچھا آتا ہے ہم ویسے ہی اس کو تیار کریں گے ریسیپی کو پورا دیکھئے گا چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو کچھ سب سے پہلے ہم نے یہاں پر چیزیں لے رکھی ہیں پیاز لسن مرچیں اور کچھ میڈیم سائز کی ٹمائٹر ہیں ان ساری چیزوں کو ہم نے جو ہے انگاروں کی اوپر سیکھ لینا ہے اچھے سے ہم نے اس کو روست کر لینا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں اس کو تیار کریں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا ہر ہی مرچیں بھی ہم نے اسی میں ڈال دی ہیں اور یہ جلدی سے روست ہو جاتی ہیں اس لئے آپ سب سے پہلے اس کو چیک کر لیں اور تھوڑی دیر میں یہ اچھے سے جو ہے روست ہو جائیں گے لسن ٹمائٹر پیاز جو ہے وہ بلکل پلپی سے ہو جائیں گے چلیں جی یہ دیکھیں ہماری ساری چیزیں روست ہو چکی ہیں پیاز almost done ہو چکی ہے یہ لسن کو اور یہ ہم نے ساری چیزیں تھنڈی کر لی ہیں اور تھنڈی کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو کور ہے وہ ہمیں نکال لینا ہے تو فیلال ابھی ہم یہ جو ہے اس کا کور نکال لیتے ہیں اور فٹا فٹ سے انگاروں پر بھوننے کے بعد اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے آپ اس کو گیس پر بھونیں گے تو آپ کو وہ فلیور نہیں آئے گا جو انگاروں پر تو ابھی جب بھی آپ کچھ چولے کے اوپر کام کریں لسن میں یہ ساری چیزیں رکھ دیں تو انگاروں کے پر بہت اچھے سے یہ بھون جائے گی جل بھون جائے گی اور یہ ابھی ہم نے فٹا فٹ سے نکال لینا ہے اور میں اس کو ساری چیزوں کو نکالنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ لسن کی کلیوں کو بھی ہٹا لینا ہے چھیل کر تو یہ ساری چیزیں ہم نے چھیل لی ہیں اور ابھی ہم نے ان کا ایک کرشی سا پیسٹ بنا لینا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے جو ڈنٹھلیں وہ نکال لیں گے ہری مرچوں کے تھوڑی سی سپائسی مرچ تھی اس لئے میں نے کم لی ہوئی ہے چار مرچوں میں بھی بہت زیادہ تیز اس کا فلیور ہو گیا تھا تو ابھی میں نے یہاں پر ایک چوپر لیا ہے اس کو آپ چوپر میں کرنا چاہے چوپر سے کر لیں یا پھر آپ اس کو سلوٹے پر کرنا چاہے اس پر کر لیں گرائنڈر میں میں نے اس کو نہیں کیا کیونکہ گرائنڈر میں اس کا ایک پیوری بن جاتی جو کہ مجھے نہیں چاہیے تھوڑا سا اس کا رف ٹیکچر چاہیے اور یہ تھوڑا سا مجھے اس کے ڈال دیتے ہیں جسے کہ یہ تھوڑا سا جلدی سے کریش ہو جائے چلیجے اس کو ہم ایک دفعہ گھما لیتے ہیں اور اچھے سے ہم اس کو چوپ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ ہماری جو چٹنی ہے وہ ہلکی دردری سی جو ہے اس کا ریڈی ہو گئی ہے اگر میں اس کو گرائنڈر میں کر دیتی تو بلکل باریک پیسٹ ہو جاتا تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک طوے میں ڈال دیا ہے سرسو کا تیل سرسو کے تیل سے اس کا فلیور بہت اچھا ہے گا اس کے بعد ہم نے یہ چٹنی جو پیسٹی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے آپ اس کو اس طرح سے بھی فرائی کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو تیل کو گرم کرنے کے بعد آپ چٹنی ہے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نے تھوڑا سا اس کو پکا بھی لینا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر اس میں تھوڑا سا ہم سیزننگ کر دیتے ہیں ہلکا سا ہم اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سب سے ضروری چیز جائے گی تو تھوڑا سا جائے گا یہاں پر گر تو یہاں پر میں نے گر کا پاودر لیا ہے اگر آپ کے پاس گر ہو تو آپ گر بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں شگر بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو گر کا پاودر ڈالا ہے اس سے بہت اچھے سے فلیور آئے گا اس کا ٹھیک ہے تو آپ جو یہ سپائسنے سے اس سے مینٹین بھی ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی انہینس ہو جائے گا کیونکہ میں نے آپ کو پتایا جو ہری مرچی میں نے یوز کی تھی اس میں وہ کافی سپائسی تھی اس لیے میں نے تھوڑا سا اور اس میں گر کا پاودر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد یہ بیلنس ہو گیا ہے اس کا ٹیسٹ فائنلی ہماری ریڈی ہو گیا یہ چٹنی اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ جی ہماری سمپل سی چٹنی بلکل ٹیڈی ہے اور کچھ بھی نہیں تھا اس میں لیکن اس میں آپ نے جو انگاروں کے اوپر اس کو جو پھونہ ہے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زبردست ہو گیا ہے تو آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا کبھی بھی آپ کے گھر میں کبھی کچھ آپ بارٹی بنائیں یا آپ کچھ بھی ایسی ڈش بنائے جو چولے پہ بنیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگری ریسیپیز میں اللہ حافظ